کانپور میں چار منزلہ مکان ڈھے گیا جس کے ملبے میں دبنے سے ماں بیٹی کی موت ہو گئی حادثہ مولگنج تھانا علاقے کے ہٹیا کی بکسہ مارکٹ میں ہوا ہے پلس کے مطابق مکان جر جر تھا اور لگتار بارش ہو رہی تھی ایسے میں رات میں یہ مکان گر گیا تو یہ بڑی خبر آج صبح صبح سامنے آئی ہے کانپور میں چار منزلہ مکان ڈھے گیا جس کے ملبے میں دبنے سے ماں بیٹی کی دکھت موت ہو گئی ہے حادثہ مولگنج تھانا علاقے کے ہٹیا کی بکسہ مارکٹ میں ہوا ہے پرسک مطابق مکان جر جر تھا اور لگتار بارش ہو رہی ہے ایسے میں رات کے وقت مکان گر گیا چار منزلہ مکان تھا اور دو لوگوں پر سامان کی خبر ہے ماں بیٹی بتائی جا رہی ہیں دونوں سنکلپ دوبے ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں سنکلپ بہت دکھت خبر یہ سامنے آئی ہے ابھی اور کیا کچھ جانکاری اور کتنے لوگ رہتے تھے یہاں پر دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے دیر رات تک جو ریسکیو چلا اس کے بعد میں دونوں کے شروع کو نکال لیا گیا سلال وہاں پہ آج پاس کے علاقے کا ہے جو اب وہاں پہ مربا ہٹانے کا تعم کیا جا رہا ہے جو بھی نگر نگر کی ٹی میں ہیں وہ لگتار مربا ہٹانے کا کام میں جوٹی ہیں اور کولیس پرشاہشنی کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ اب یہاں پہ جو دبے ہونے کی کسی کی آشنکہ نہیں ہے جو یہاں پہ اب جو ہے ریسکیو کا کام جو ہے لوگوں کو بچانے کا وہ سماعت کر دیا گیا ہے اور ملبے کو ہتایا جا رہا ہے آپ کو بتاؤں کی یہ جو علاقہ ہے اس پورے ریسکیو میں کافی کٹنا ہی اس پورے ٹیم کو ہوئی تھی لیکن ابھی آدھکاریوں کہنا ہے کہ پوری کوشش کی گئی لیکن جس طرح سے علاقہ سکرا ہونے کے سلتے اور وہاں پہ جیسی بھی مشین اور جو ہے ان جو ہے ریسکیو کا جو سامان ہے جو فائر بیریٹ کے ریسکیو میں دیر بتائی جا رہی ہوگی لیکن ساکھ اور پہ جس ادھکاریوں کہنا ہے یہ پورا پریاد کیا گیا لیکن اس پوری خبر کے بعد میں آس پاس کے علاقوں میں شوک کی لہر دو ہو گئی ہے اور ساتھ ہی جو آس پاس کے گھر ہیں وہاں کے جو علاقے کے وہاں ابھی بتایا جا رہا ہے آگے کے لیے پرشاستان میں یہ قواہت شروع کرے گا کہ جو آس پاس کے علاقے کے گھر جلزل متان ہیں ان پہ ان کو چندیت کیا جائے گا ان کو نوپیز دیا جائے گا اور وہاں یہ سنشت کیا جائے گا کہ آگے کوئی ایسی گھرنا نہ ہو لیکن اس پوری گھرنا سے علاقے میں دہشت کا جہادی اس لیے طریقے سے شوک کی جو شوک ہے اور وہیں دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سنشت کیا جا رہا ہے کہ آس پاس کے جو بھی مکان ہیں ان کو چندیت کر کے یہ سنشت کیا جائے گا کہ جو بھی جرزل مکان ہیں اس علاقے میں چونکہ ہتیا ایک پرانا گانپور میں جو علاقہ بنا ہوا ہے وہاں پہ جتنے بھی مکان ہیں وہ لگ بگ پتاس سے سو سال پرانے بنے ہوئے ہیں تو ایسے میں بارش کے موسم میں پرشاہ سن کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی حادثہ نہ دوبارہ ہو پائے اس کے مدے نظر جو ہے اس چیز کو سنشت کیا جائے گا کہ جتنے بھی علاقے کے جرزل مکان ہیں ان کو چندیت کیا جائے گا شکریہ سنکلپ آپ کا جڑنے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے تو یہاں پر ریسکیو کرنے میں بھی کچھ کٹھنائیاں آ رہی ہیں پرشاہ سن کے سامنے لیکن دو شبوں کو بھی نکالا گیا ہے ماں بیٹی بتائی جا رہی ہیں اب آگے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اس طرح کے جرزل مکان ہیں ان کو چندیت کیا جائے گا لیکن بارش کے دروں میں اس طرح کی گھڑنائیں عام طور پر ہوتی ہیں پہلے سے اگر تھوڑی سے تیاری رہے سترکتا رہے تو اس طرح کی چیزوں سے بچا جا سکتا ہے کل خود میئر بھی نکلی تھی سڑکو پر ٹریکٹر پر اور جائزہ لے رہی تھی وہ ہم نے آپ کو کل بھی دکھایا تھا کہ اس طرح کیسے کانپور میں سڑکو پر پانی بھرا ہوا ہے بارش نگتار ہو رہی ہے اور اب یہ دکھت خبر سامنے آئی ہے یہاں پر دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے چار منزلہ مکان تھا جو گی رہا ہے اور باقی لوگوں کو سکشل یہاں سے نکال لیا گیا جر جر حالت میں تھا مکان